بسم اللہ الرحمن الرحیم بوائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم مدینہ منورہ کا بازار ہے دکانیں کھلی ہیں خرید و فروخت کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے مال کی بولیاں لگ رہی ہیں تاجر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اچانک ایک انسان بازار میں دکھائی دیتے ہیں ان کے کندھوں پر چادر موجود ہے وہ بھی روز مرا کی طرح آئی دھاڑی لگانے نکلے تھے بازار میں لوگوں کی نظر جب ان پر پڑی تو ہر سو خاموشی تاری ہو گئی لوگ اس شخصیت کو دیکھ کر حیران ہو گئے تاریخ و دنیا اس انسان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکا اور فرمایا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اتنی صبح صبح کہاں جانے کا ارادہ ہے کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے کیا خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں ابن خطاب میں تو روز مرا کی طرح آج بھی مزدوری کرنے نکلا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے خلیفہ رسول آپ پر تو اب دیگر مسلمانوں کی ذمہ داری آئد ہو چکی ہے آپ اس کو کیسے نمٹائیں گے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو میرے بھائی میں اپنے اہل و ایال کو کہاں سے کھلاؤں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ میرے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں وہ آپ کے لئے بیت المال سے ضرور کچھ مقرر کر کے دیں گے میرے پیارو اس کے بعد دونوں رضوان اللہ علیہ و اجمعین حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیٹھے ہیں اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا مدینہ میں جتنا عوستن دہاری ایک مزدور کو ملتی ہے آپ کو نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ کم کیا آپ کو منظور ہے مسلمانوں کے اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بخوشی فرمایا جی مجھے منظور ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو مسلمانوں کے بیت المال سے سردی میں ایک جوڑا لباس ملے گا اور گرمی میں ایک جوڑا لباس ملے گا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہوگی کہ آپ گرمی کا جوڑا سردی میں اور سردی کا جوڑا گرمی میں واپس کر کے دوسرا جوڑا لیں گے کیا آپ کو یہ بھی منظور ہے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی مجھے بالکل منظور ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا آپ کو روزانہ بس بکری کا گوشت ملے گا جس میں نہ ڈال نہ سیری نہ کلیجی نہ پائے نہ گردے بغیرہ ہوں گے عام مسلمانوں کی طرح آپ کو بھی وہی ملے گا جو سب کو ملتا ہے اور مزید یہ کہ آپ کو ایک سواری ملے گی کیا آپ کو یہ بھی منظور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ مجھے آپ کی یہ شرطی منظور ہے اور مزید مجھے کچھ نہیں چاہیے ہیں محترم عزیز دوستو یہ واقعہ آپ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے دوسری دن کا ہے میرے پیارے عزیزو آج ہم نام نہاد وزرک کے لئے کیا کیا انتظامات نہیں کرتے اور خود ہر جگہ ان کے لئے تماشا کرتے ہیں اور پھر جب وہ الٹا ہمارے حقوق کھاتے ہیں تو ہم واویلہ شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم پر کیسے حکمران مقرر کیے ہیں ہمارے حالات برے ہو گئے ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں مہنگائی پڑ گئے بغیرہ بغیرہ اللہ پاک ہم کو اچھے حکمران عطا کیوں نہیں کرتا عزیز دوستو ذرا سوچے گا ضرور کہ یہ جو حکمران ہم پر حکومت کرتے ہیں ان کو ہمارے اوپر مسلط کون کرتا ہے ہم خود ہی ہم خود ہی ان کے کمپین کا حصہ ہوتے ہیں ان کے لئے ووٹ ڈالتے ہیں ان کو سر پر اٹھاتے ہیں لیکن جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جب زیادتی کرتے ہیں تو ہم واویلہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں مہدرم عزیز دوستو مدینہ کے ریاست تو وہ تھی جس میں جتنی مزدور کی اجرت تھی اتنی خلیفہ وقت کی اجرت تھی نہ کم نہ زیادہ پچھلی ویڈیو کی اطارہ میں ایک بار پھر اس ویڈیو میں وہی ذکر کروں گا کہ ہمارے حالات تب تک نہیں بدل سکتے ہمارے اوپر تب تک اچھا حکمران مسلط نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے جب تک ہم اپنی زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ڈالتے اللہ حق کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی نہیں کر دے ہمارے حالات کبھی تبدیل نہیں ہوں گے بلکہ دن بدن ہمارے حالات خراب سے خرابتر ہوتے جائیں گے مدینہ کی ریاست کس طرح قائم کی جاتی ہے یہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمہین نے بتا دیا ہے لیکن افسوس نہ ہم اور نہ ہمارے حکمران اس پر عمل کرتے ہیں